بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورٹس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوزار تئیس کے چار دھماکے دار مبارک مہینے ایریز کیلئے یعنی برج حمل کے حوالے سے پچھلے آٹھ اداس ترین مہینوں سے کئی گناہ زیادہ بہتر مہینوں کے حوالے سے آجم بات کریں گے میجیکل منس کے حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اینڈ آف گرو چنڈال یوگ گرو چنڈال یوگ کا اقتتام ختم ہونے کے حوالے سے بھی آجم بات کرنے والے ستمبر سے دسمبر یعنی ستمبر اکتوبر نومبر ڈسمبر ایک کے بعد ایک کرشمے اور چمدکار کے حوالے سے آجم بات کریں گے ایریز بیسٹ ایور منس ان ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کے حوالے سے بات کریں گے آپ تمام سریک پیسی چنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈس اپ گروپ میں شیئر کریں بیل آئیکن کو درکھ کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں سیونٹین آگسٹ سے یوں سمجھ لیں کہ سترہ آگست سے لے کے سترہ ستمبر اب ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے تیرہ ستمبر ہو چکی ہے سترہ ستمبر تک جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کی پڑھائی کے حوالے سے کافی بہتر رہے گا کیونکہ سورج جو ہے وہ وکری ہے اور اس کے پاورز آپ کو مل رہے ہیں اور ایریز جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے پڑھائی میں دیان لگے گا دسٹریکشن دور رہے گا کمپیٹیٹیو اگزامیں اچھے مارکس لاسکیں گے اور سکولرشپ میں بھی کامیابی سے اپلائی کر پائیں گے کہنے کا مطلب کہ پڑھائی کے معاملات بہت بہترین رہے والے ہیں سترہ ستمبر تک ساتھی اگر اولاد کے حوالے سے بات کی جائے تو سترہ ستمبر تک اولاد کے بھی چانسز ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں ایریز جن کے ہیں کافی سالوں سے اولاد نہیں ہیں اگر وہ پلاننگ کر رہے ہیں تو اس دوران میں کر سکیں گے لیکن یاد رکھیں گا سترہ ستمبر تک پوسیبلیٹی ہے کہ ان کا جو میڈیکل پروسس چل رہا ہے وہ کامیاب ہو جائے اور اولاد کا سخ یعنی کنسیو کا پروسس کامیابی سے جو ہے وہ کامیاب ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس دوران میں اولاد کے حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کروا سکتے ہیں یا جو میڈیکل پروسس کروا سکتے ہیں وہ کروا لیں تو اس کا بھرپور فائدہ آپ کو ملے گا یعنی اس دوران میں آپ کوئی نیا کاروبار کوئی نئی جوب میں شفٹ ہونا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہے تو وہ بھی مبارک رہے گا اور کافی برکت اس کے اندر دیکھی جائے گی اب یاد رکھیں گا تین اکتوبر یعنی آج تیرہ ستمبر ہے تین اکتوبر یہ دوسری چیز جو ہم آپ کو لکھوارے ہیں لکھ لیں چیز کو تین اکتوبر سے آن ورڈز یعنی کہ ابھی سے آج سے گنے تو تین اکتوبر تک جو منگل ہے یعنی جو مارس ہے وہ آپ کی سکس ہاؤس میں رہیں گے اس دوران میں ملٹیپل ہیلتھ ایشیوز آپ کو رہ سکتے ہیں اپنی طبیعت کا خیال رکھے گا بازاری کھانوں سے آوائیڈ کیجئے گا اگر گریسی آئیلی کھاؤ گے تو آپ کا پیٹ کا بھی پرابلم رہے گا ایسیڈیٹی پانسٹیپیشن موشن اور کمردرد اور سردرد مائگرین کا پرابلم بھی رہ سکتا تو صحت کی حوال سے تھوڑا آپ کو خیال لگتا پڑے گا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تیسرا گھر چھٹا گھر نوہ گھر یہ اچھے نہیں مانے جاتے آپ کے برڈ چارٹ پہ تو چونکہ چھٹا گھر آپ کا ایریویٹڈ ہے تو یہاں پر یہ مسئلہ آئے گا کہ کوئی بڑا ڈیسیشن لے ہو لوگیں اور اس میں بڑا نقصان اٹھاؤ گے یعنی کوئی بڑا ڈیسیشن جلد بازی میں نہیں لینا سوچ سمجھ کے انویسٹیگیٹ کر کے لیں تو زیادہ اچھا ہے آپ کو فائدہ ہوگا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے کسی کو لون بھی جلد بازی میں مت دیں اور کسی لالچ میں آکے کسی پروجیکٹ میں آپ انویسٹ مت کریں جس سے بڑا نقصان ہو سکے اب تین اکتوبر کے بعد جو مارس ہے یا جسے منگل بھی کہتے ہیں تو مارس جائے یعنی آپ کے چھٹے ہاؤس سے نکل کے سانتھوے ہاؤس میں آ جائے گا اور سیونتھ ہاؤس کے حوالے سے آپ کی صحت سنبھلنا شروع ہو جائے گی جو کرونک ڈیزیز سر اٹھا رہے تھے جیسے بلڈ پریشر شگر یا کڈنی کے کوئی مسئلے تھے یا کوئی اور پرابلم تھی تو وہ سالو ہوتے ہوئے یا کم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی اور آپ کے لون کے حوالے سے کافی مسئلے اس دوران میں صحیح ہوں گے یعنی کہ آپ نے اگر لون لیا ہوا تھا یا تو ختم کرو گے اس کو یا پھر اس میں کمی آئے گی اسی طرح آپ کے دشمن بھی اسی طرح گھٹتے ہوئے کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے میس آپ کے جو جوب لائف میں جو آپ کے حاسدین تھے آپ کے دشمن تھے جو بوسس سے چگلی لگانا آپ کی ڈیموشنز کی وجہ بننا یا آپ کے لئے پرابلمز کرنا یا گھر کے اندر ایسے لوگ تھے جو چھپ کر آپ کے خلاف تادشے کرتے تھے یا آپ کی میریٹر لائف آپ کی ازدواجی زندگی میں زہر گھولنا یا آپ لوگوں کی لڑائی کروانا یہ سارا کام کرتے تھے وہ بھی آپ کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جائیں گے جتنے بھی آپ کے دشمن چاہے کاروباری رائیولز ہو کامپیٹیٹرز ہو یا آپ کے کاروبار کے اندر جو آپ کے ورکرز ہیں ان کے اندر اگر کوئی ایسے پرابلمز ہیں تو وہ بھی سالو ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی آپ کے جو راستے میں رکاوٹ تھی وہ دور ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی اب یاد رکھے گا کہ آپ کے فرسٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ جو گروہ ہے گروہ مینز کے برسپتے برسپتی کا مطلب ہے جوپیٹر مشتری مشتری اور راہو کا جو گت جوڑ فرسٹ ہاؤس میں بن رہا ہے یہ بنا رہا ہے گروہ چندال یوگ آپ کو پتہ ہے گروہ چندال یوگ بہت ہی خطرناک ہے آپ کی قسمت کے حوالے سے آپ کے جو لائف کے اندر جو پرابلمز ہارے ہیں اس کے حوالے سے بہت ہی زیادہ مسائل یہ بناتا ہے اور تمام ایریز کے لیے خوش خبری ہے کہ اب سے تقریباً آج اسے تیرہ ستمبر ہے تو تیس اکتوبر تک تیس اکتوبر تک یہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا یوں کہنا چاہیے کہ ختم ہو جائے گا اور فرسٹ ہاؤس میں وہ تباہ کاریاں یہ مچا رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کی لائف میں کافی ہرڈلز کافی پرابلمز کافی سٹرگل کا اپنے ماضی میں سامنا کیا ہوگا لیکن اب تیس اکتوبر سے گروہ چندال یوگ اپنے اقتتام پہ جا رہا ہے اور ایریز کے لیے بڑی خوشکبری ہے برج عمل کے لیے آپ کے گھریلوں معاملات آپ کی لیو لائف آپ کے جو باقی کاروباری سندگی آپ کی جوب آپ کے پروموشنز آپ کے بڑی ڈیپارٹمنٹ میں ٹرانسفر آپ کی سیلری آپ کے علاونسز میں اضافہ یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھو گے اپنے کریئر لائف میں یعنی اپنے کریئر میں آپ اسی گروہ چندال یوگ کی وجہ سے آپ کا کنفیوزن بہت زیادہ تھا فوکس آپ نہیں کر پا رہے تھے کسی چیز میں کنسنٹریشن نہیں تھا آپ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پا رہے تھے اس وجہ سے کریئر میں کافی آپ کو پرابلمز فیس کرنے پڑ رہے تھے سیم ایسی کاروبار میں بھی ایسے کنفیوزنز تھے گھریلوں لائف میں بھی ایسے کنفیوزنز پیدا ہو رہے تھے تو یہ دور ہوتا ہے کیونکہ راہو نکل جائے گا فرسٹ ہاؤس سے تو آپ کو فائدہ یہی ہوگا کہ یہ سارے مسئیبتیں سارے پرابلمز سالو ہوتے پہ آپ کو نظر آئیں گے پچھلے ڈیڑھ سال سے راہو کافیت تک اس طرح کے کنفیوشنز اس طرح کے ہرڈلز اس طرح کے پرابلمز آپ کی لائف میں لارہا تھا آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ کام ہوتے ہوتے آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی کمپلیٹ ہوگا ابھی کمپلیٹ ہوگا اور کام رک جانا یا پروموشنز ہوتے ہوتے رہ جانا یا جوب کا چلے جانا یا پھر آپ کی سیلری میں ڈیڈکشن ہو جانا یا کسی طرح سے بوسز سے کانفلیکٹس ہو جانا گھریلو حالات سہی نہ رہنا میاں بیوی کے جگڑے یا شادی ہوتے ہوتے رہ جانا رشتوں کے ازباب پیدا نہیں ہونا رشتوں کا نہ ہونا ریڑ سال سے ایریز کو اس طرح کے پرابلمز یقیناً رہے ہوں گے ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور یقین اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے یہ سارے پرابلمز ایریز کو تھے کسی ایک ایریز کو یہ سارے پرابلمز نہیں ہو سکتے ان میں سے کچھ پرابلمز یقیناً وہ فیس کر رہے ہوں گے لیکن اب ڈیڑھ سال کے بعد یعنی تیس اکتوبر سے راہو کا الگ ہونا اور برسپتی کا پورے پاورز سے یعنی اوقری ہو کر آپ کو پورے پاورز دینا یہ بہت بھرپور فائدہ آپ کو دے گا اور اب یہ مشکلات ٹلتی بھی آپ کو نظر آئیں گے بس یاد رکھے گا تیس اکتوبر سے راہو ٹویلت ہاؤس میں چلا جائے گا فرسٹ ہاؤس چھوڑ دے گا اور فرسٹ ہاؤس میں جو آپ کا جوپیٹر ہے یعنی مشتری ہے وکری ہو کر پورے پاورز آپ کو دیتا ہوا یعنی آپ کی قسمت کو آپ کے فیور میں پلٹاتا ہوا کافی چیزیں آپ دیکھو گے کہ آپ کی قسمت کے حوالے سے آپ جو اپنے آپ کو انلکی سمجھتے تھے یا انفورشنیٹ آپ ہوتے تھے کچھ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ یہ کچھ حالات بند نہیں رہے کچھ آپ کے فیور میں نہیں جا رہے تو مقدمات جو آپ کے اوپر تھے پولیس کیس تھے یا زمینوں کے فیسٹے نہیں ہو پا رہے تھے یا آپ کرزے میں چکڑے ہوئے تھے یا کسی بھی طرح کی الجنوں میں پریشانیوں میں آپ تھے تو اس سے باہر آتے ہوئے آپ لوگ تیس اکتوبر کے بعد نظر آو گے اب سیونتھ ہاؤس کا ایکٹیویٹڈ ہونا یہ بھی ایریس کیلئے خوشکبری ہے کہ جن کے رشتے نہیں ہوئے جو جن کے رشتوں کے ازباب نہیں بنے یا رشتے ہوتے تھے ٹوٹ جاتے تھے رشتے ہوتے تھے یا یوں تھا کہ لف لائف میں پیچ اپ پیک اپ پیچ اپ پیک اپ اس طرح کے حالات بھی بنتے تھے تو ان کے رشتے بنتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں تک کہ شادی کے یوگ بھی ہوں گے اور شادی ہوتے ہوئے آئندہ جو چند مہینوں کے اندر آپ کو نظر بھی آئے گا سب سے بہترین جو گرہ کہلے یا پلانٹ کہلے یا سیارہ کہلے وہ گرو یعنی کہ جوپیٹر مشتری مانا جاتا ہے اور جوپیٹر کے پاورز کی وجہ سے کافی چیزیں آپ کی لائف میں بہتر ہوگی اور شادی اور لیو لائف اس میں سے ایک ہے جس کو یہ کافی حد تک صدار دے گا کافی بہتر بنا دے گا اب یاد رکھئے گا کہ آپ میں سے وہ ایریز جو بیرنی ملک جا کر جا کر جاپ کرنا چاہتے یا بیرنی ملک جا کر مقیم ہونا چاہتے وہاں رہنا چاہتے وہاں کاروبار کرنا چاہتے وہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے تو جب راہو تیس اکتوبر سے باروے گھر میں یعنی ٹویلت ہاؤز میں چلا جائے گا تو یہاں آپ کے لانگ ڈسٹنس ٹریول کے یک بنیں گے بیرنی ملک جانا ویزا لگنا امیگریشن سب کچھ ایون وہاں ریزیڈنسی کے لئے بھی اپلائی کرو گے تو اس میں بھی کامیابی رہ گی تو آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہو آپ کا کوئی بھی مذہب ہو لیکن آپ کے لئے بیرنی ملک کا دورہ بنے گا اور آپ بیرنی ملک جاؤ گے اچھا پیسہ کماتے ہوئے آپ نظر آو گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو سورج ہے سن جو شہنشاہ مانا جاتا ہے تمام پلینٹس کا تو وہ وکری چل رہے ہیں پورے پاورز کے ساتھ الٹی چال چل رہے ہیں اور سورج سے کچھ ڈگری کی دوری بنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ وکری ہو رہے ہیں لیکن اب چار نویمبر سے یاد رکھے گا چار نویمبر سے یہ مارگے ہونے والے مارگے کا مطلب ہے اپنی نارمل سپیٹ پہ واپس آنے والے اور یہ آپ کی 11 ہاؤس میں چونکہ مارگے ہوں گے نارمل سپیٹ پہ آ جائیں گے تو 11 ہاؤس آپ کو کیا دے گا آپ کی کریئر کے حوالے سے پروموشنز کے یوک بنیں گے بہت کچھ کریئر کے حوالے سے دیکھو گے کاروبار میں برکت کاروبار کا گراف اوپر جانا ہائیس پروفٹ لینا آپ کے سورسز آف انکم میں اضافہ ہونا اس کے علاوہ ہیڈن سورسز پرائز مانڈ لوٹری شیئر مارکٹ گولڈ ان کے اندر اضافہ ہونا ڈالرس لیے تو اس میں اضافہ ہونا یعنی پیسے وہ بڑھیں گے اور آپ کو 11 ہاؤس کی برکات ملنی ہے اور یاد رکھے گا سورج کا مارگے ہونا 4 نویمبر آ رہا ہے اور 4 نویمبر کو بہت اچھا کچھ آپ دیکھنے والے ہو اس کے علاوہ اپنے خواہشات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا ماضی میں آپ جو کچھ نہیں کر سکے جو نئی خریج تکے جو آپ کا نہیں ہو سکا وہ سب ہوتا وہ نظر آئے گا یعنی کہ آپ کی خواہشات پوری ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے لیکن یاد رکھے گا اس دیوریشن کے اندر یعنی 4 نویمبر کے بعد آپ کے غصے میں بڑا اضافہ ہوگا آپ کا زبان کا چل جانا کسی کو ہرڈ کر جانا غصہ بہت آنا یہ سب بہت ہوگا جس کے وجہ سے آپ کی جوب لائف وہاں بہت سے کانفریکٹس ہو سکتے ہیں آپ کی گھریلو حالات اپنے وائف اپنے ہزمن سے اُلج سکتے ہو لڑ سکتے ہو یہاں تک سیپریشن تک کی بات ہو سکتی ہے لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے روٹنا منانے کا سین ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب کہ آپ کا غصہ اور آپ کی زبان یا پیرنٹس کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی اُلجھنے پیدا کرے گا تو اس کو کابو کر لیا اگر ان دو گھوڑوں کو یعنی آپ کی زبان اور آپ کے غصے کو تو پھر پرابلم نہیں ہے آسان لائف آپ کی رہنے والی ساتھ ساتھ سیٹرن کا جو ہے وہ اثر آپ کے ففت ہاؤس پہ بھی پڑے گا تو تھوڑا آپ کی کمیونیکیشن کے آپ کی زبان جیسے اپنے کا غصہ یہ بھی بوسٹ کرے گا اور اس کی وجہ سے معاملات بہت ہی بگڑیں گے کنفیوزن بہت زیادہ پیدا ہوگا اس دوران کے اندر لیکن کاروبار کے حوالے سے جوب کے حوالے سے اچھی خبریں آپ کے لئے ایریز کے لئے بہترین رہے گا اپنے غصے اور اس کی وجہ سے تھوڑا زبان کے وجہ سے پرابلمز آئیں گی باقی سب اچھا ہے تقریبا اور خاص طور پر جو لوگ لوہی کا کام کرتے ہیں کبھاڑ بھی آپ کہہ سکتے لیکن ایک ہوتا ہے کہ لوہی سے چیزیں بنانا وہ بھی ہوتا ہے جیسے علماریاں یا کوئی اور چیزیں یا اسی طرح ٹیکنیکل فیلڈ میں ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں یا ایسے لوگ جو ملٹی میڈیا کی فیلڈ میں فری لانسنگ کرتے ہیں آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں یا پھر ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں یا پھر گرافک ڈیزائنر یا کوئی بھی اس قسم کا کام کرتے ہیں شو بیزنس پہ جو لوگ ہیں ڈراما ایکٹرز ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں یا پھر جو ہے وہ سنگرز ہیں یا کسی نہ کسی طرح نیوز وغیرہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں شو بیزنس سے ریلیٹڈ تو وہاں بڑے کامیاب رہنے والے ویسے تو ایریز کا تمام کاروبار ہی فلورش کرے گا چاہے کوئی سا بھی کاروبار کرتے ہو جوب کاروبار دونوں چمکنے والے ہیں یاد رکھے گا یہ پورا آپ کا جو ستمبر اکتوبر نومبر ڈیسمبر یہ چار مہینے بہترین آپ کے رہنے والے جو کہ آٹھ مہینوں کو مات دے دیں گے جو ماضی کے اداس ترین اور دکھی ترین قسم کے جو آٹھ مہینے تھے جو بڑے پریشان کیے آپ کو اب یہ چار مہینے اس کا اضالت کریں گے اس کی بھرپائی کریں گے فائنلشل گینز آپ کو اس میں ہونے والے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج تیرہ ستمبر ہے اور سترہ ستمبر سے سترہ اکتوبر سورج یہ وکری تو رہے گا لیکن آپ کے سکس ہاؤس کے اندر یہ رہیں گے دو بڑی چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے ایک تو اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو ڈسٹریکشن بہت ہوگا فیس بک یوٹیوب انسٹا وغیرہ اور اس کی وجہ سے پڑھائی میں خلل آئے گا پڑھائی نہیں کر پاؤگے مارکس اچھے نہیں آئیں گے کومپیٹیو اگزام میں یا پھر سکولرشپ کے لیے اپلائی نہیں کر پاؤگے اور دوسرا یہ ڈسٹریکشن آپ کے رہے گا کہ آپ کے اولاد کی طرف سے آپ پریشان رہو گے ان پہ آپ کو نظر رکھنی ہے غلط سنگت میں نہ چلے جائیں ڈرگ ابیوز کے اندر نہ چلے جائیں سسٹینس ابیوز وغیرہ میں نہ چلے جائیں اور غلط سنگت کے ساتھ ساتھ آپ کے اولاد کسی سے الجینا لڑے نہ لڑنے کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا تو کہیں کانفلیٹ یا لڑائی میں نہ پڑے اگر آپ کو لگتا ہے یہ لڑائی کر کے آئے ہیں یا کسی سے مسئلہ آگیا ہے تو آپ جا کے اس کو سالو کروالیں ورنہ یہ بڑھ سکا ہے چونکہ آپ کا فیفت ہاؤس بھی ایکٹیویٹڈ ہے تو آپ کو اپنے جو کھانی پینے کے مسائلے پہ آزاری کھانا مت کھائیں کوئی آئلی گریسی مت کھائیں ورنہ ایسیڈیٹی کانسٹیپیشن موشن وغیرہ کی شکایت آپ کو رہ سکتے ہیں سترہ اکتوبر سے سترہ نویمبر یہ وہ ڈیوریشن ہوگا جب سورج اپنے پاورز میں کمی کرتا ہوا نظر آئے گا یعنی جس کو نیچ کا بھی کہتے ہیں تو نیچ کے پاورز کے ساتھ آپ پہ آئیں گے لیکن آپ کو پاورز ملیں گے کم ملیں گے یہاں پر آپ جلدوازی کے ڈیفیشن لے لوگی جیسے بڑا نقصان ہوگا غصہ بہت آئے گا ٹیمپریچر بہت نویمبر تک یاد رکھے گا تھوڑا پیشنس میں کمی آ جائے گی اور اس کی وجہ سے جب سبر ہاتھ سے نکل جائے تو انسان کیسا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے تو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے اور پیشنس کو یا سبر کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے تھوڑا سبر کرنا ہوگا اسی طرح سے سترہ نویمبر سے سترہ ڈیسیمبر یعنی یہ آخری کا جو مہینہ آئے گا اس کے اندر بھی آپ کو پیشنس کے ساتھ کام لینا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ غصہ بہت آئے گا اور چڑ چڑھاپن بات بات پہ کٹنے کو دوڑنا یا بہت زیادہ اگریسیو ہو جانا اس پہ بھی آپ کو تھوڑا کابو رکھنا پڑے گا اوورال پیسوں کے معاملات اچھے پیسہ خوب آئے گا چاروں طرف سے آئے گا سورسز آئے گا اگر آپ بیرن ملک سے کوئی کام کرتے ہیں ڈالرز کے اندر اس میں اضافہ زمینوں جائدات کے معاملات میں اضافہ میاں بیوی کے رشتوں میں اچھا یعنی کہ آپ کی میریٹر لائف اچھی ہوتے وہ نظر آئے گی صرف زبان اور غصے کی وجہ سے آپ کی میریٹر لائف اور آپ کی لف لائف دونوں سفر کرے گی تو کوشش کیجئے گا اس پہ کابو رکھنے کی ورنہ معاملات بگڑ سکتے ہیں اوورال ایریز کا بڑا بہتری نی پیسہ اصل چیز پیسہ ہی ہوتا ہے پیسہ بہت آئے گا تو سب کچھ آپ کر سکو گے اپنے ڈیزائرز کی جو فلفلمنٹ یعنی آپ کے واحشات پوری ہوتے ہوئے آپ دیکھو گے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئیں گے چینل کو لائک ساتھ پیسہ بہت شیئر کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی